موسیقی پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے انہیں ببتسمت ہو ڈیسائپل آف دی جیزز پروگرام کا مقصد تمام بنین و انسان کو خدا کے قریب لانا اور کلام مقدس کی سچائیوں سے انہیں روشناس کروانا ہے کرسچن ٹی وی کی جانب سے تمام کلیسیہ رہنماؤں کو دعوت ہے کہ وہ بھی ارشاد آزم کے پرچار کا حصہ بنے جوئن اس فور دی فولفلمنٹ آف دی گریٹ کمیشن فرم کرسچن ٹی وی فور آل کرسچنز ناظرین کرسچن ٹی وی کے پروگرام ڈیسائپل آف جیزز میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ دلشاد بھٹی اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پادری جوزف پریم جو کہ کرسچن سکالر ہیں اور ان سے ہم کرسماس کی آمد آمد اور یسو کے بارے کچھ معلومات حاصل کریں گے آئیے ہم پادری صاحب سے گفتگو کرتے ہیں پادری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تینکیو جی میں بھی آپ کا بڑا شکر گزار ہوں خاص کر آپ کی ساری ٹیم کا کہ آپ وقتاً فقتاً مجھے یاد رکھتے ہیں اور آج آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی تاکہ میں دوبارہ آ کر اس پروگرام میں کچھ خدا کے کلام کے بارے بیان کر سکوں پادری صاحب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کرسمس سیزن شروع ہو چکا ہے یا ہونے کو ہے تو مختصر سا ذرا آپ یہ بتائیے کہ حقیقت میں ہمیں کرسمس کس طرح سے منانا چاہیے جس کو یسو پسند کرتا ہے حقیقی جو کرسمس ہے آج کل لوگ جو کرسمس منا رہے ہیں وہ زیادہ تر ایک تیڈیشن جو بن چکی ہے اور خاص کر جو لوگ ہیں جو روایتی طور پر منا رہے ہیں لیکن حقیقی کرسمس خدا کے کلام کا مطابق یہی ہے کہ جب کرسمس آتا ہے ہم دعا کریں بائبل مقدس پڑھیں چرچ جائیں خدا کا کلام سنیں اور جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں یہاں تک کہ ہم لوگ کپڑے بناتے ہیں اور پہنتے ہیں اچھے اچھے لیکن ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو غریب ہیں ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی اس سیلیبریٹ کا حصہ بن سکے آپ نے جو حقیقت میں کرسمس منانے کا طریقہ کار ہے وہ مختصرن بتایا ہے تو آج میں آپ سے ایک خاص سوال پوچھنا چاہتا ہوں چونکہ کرسمس کے دنوں میں یہ بات عام ہوتی ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے بلکہ کرسمس کی تلاوتوں میں بھی ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ یسو خدا کا بیٹا ہے یا وہ مولود مقدس خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا تو آپ کلام مقدس کی روشنی میں یہ بتائیے کہ یہ کس طرح سے ہے مطلب ہم کس طرح یہ مان سکتے ہیں کہ یسو خدا کا بیٹا ہے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا یہ اچھا یہ سوال پوری دنیا میں گونج رہا ہے کہ بلاخر یسو کون ہے یسو مسیح ناصری بائبل کے مطابق خدا کا بیٹا ہم کہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں وہ سمجھتے ہیں خاص کر ہمارے مسلم بھائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یسو مسیح ایک نبی تو ہو سکتا ہے ایک پیغمبر بھی ہو سکتا ہے اچھا استاد بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے وہ کلمہ خدا کیسے ہو سکتا ہے تو آج میں خدا کا خادم آہ بائبل مقدس کی روشنی میں بیان کروں گا کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے میں پادری صاحب آپ کو ایک حوالہ بتانا چاہتا ہوں آپ پلیز میرے لئے پڑھ دیجئے مطی کی انجیل اس کا تیسرا باب نکالی ہے اس کی سولویں اور سترمی آیت ذرا تلاوت کیجئے اس میں ہم دیکھیں گے کہ یسو مسیح کو خدا کا بیٹا بائبل مقدس نے کہا ہے اور کس نے کہا مقدس مطی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا تیسرا باب اور اس کی سولویں آیت سے میں پڑھوں گا اور یسو ببتسمہ لے کر فلف اور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لئے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کے معنی اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو اسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اس آیت کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح ناصری جو کہ ببتسمہ لینے کے لئے آیا یسو مسیح نے اپنی منادی کا آغاز جب کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے یسو نے پانی کا ببتسمہ لیا اور پانی کا ببتسمہ جب یسو لینے کے لئے گیا تو ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے خدا کے خادم نے آپ کے لئے حوالہ پڑا کہ جب یسو ببتسمہ لے رہا تھا اور پانی سے اوپر آیا تو آسمان کھل گیا اور اور روح القدس کبوتر کی مانت مسیح کے اوپر ظاہر ہوا اور آسمان سے آواز آئی آسمان کھل گیا اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اس سے مرادی ہے کہ جب آسمان کھلا تو خدا خدا کی آواز ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ یسو مسیح میرا بیٹا ہے میرا پیارا بیٹا ہے اور میں اس سے خوش ہوں تو میرے عزیزو خدا مند خدا جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے خدا مند خدا جو عبدی ہے عزلی ہے رب العفواج ہے رب العزت ہے رب العالمین ہے وہ خود یہ بات کہہ رہا ہے آسمان سے آواز آئی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں یہ یسو مسیح کا مقام ہے بائبل مقدس میں یہ رتبہ یہ مرتبہ یسو مسیح کا بائبل مقدس میں یسو مسیح کا سٹیٹس یہی ہے کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے اور سن آف گوڑ خدا کا بیٹا ہے یسو مسیح اور ہم بائبل مقدس میں ایک اور حوالہ بھی پڑھیں گے متی کی انجیل اس کا سولمہ باپ خدا کے خادم پاسٹر دلشاد بھٹی آپ کے لئے پڑھیں گے متی کی انجیل سولمہ باپ اس کی تیرہویں آئیت ہے جب یسو کیسریہ فلیپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا باز یوہنہ ببتسمہ دینے والا کہتے ہیں سوری انہوں نے کہا باز یوہنہ ببتسمہ دینے والا کہتے ہیں باز ایلیہ یرمیہ یا نبیوں میں سے کوئی اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو شمون پترس نے جواب میں کہا تُو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے یہ حوالہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اس میں یسو مسیح نے اپنے ہواریوں سے سوال کیا اپنے شاگردوں سے ڈیسائپلز سے یہ پوچھا کہ لوگ میری بابت کیا کہتے ہیں تو کئیوں نے جواب دیا شاگردوں میں سے باز یوہنہ ببتسمہ دینے والا کہتے ہیں اور باز جو ایلیہ اور باز یرمیہ کہتے ہیں تو جیزز نے یسو المسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو تم میری بابت کیا سمجھتے ہو میں کون ہوں تو پھر ان میں سے جو پترس تھا جو کہ اس وقت سب سے بڑا تھا گروپ میں تو وہ جو لیڈر تھا وہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر وہ فوراں بول اٹھا اور اس نے کہا کہ تُو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے تو یسو مسیح نے کہا کہ یہ بات خون اور گوشت نے نہیں کی بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے اور میں بھی تُو سے کہتا ہوں کہ تُو پتھر ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیاں بناوں گا اور عالمِ ارواہ کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے یسو مسیح ناصری کے بارے میں شاگردوں نے بھی کہا جو خداون یسو نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو تو شاگرد نے اقرار کیا اس بات کا کہ تُو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے تو میرے عزیزوں یسو مسیح ناصری بائبل کے مطابق جو رسول تھے جو شاگرد تھے وہ انہوں نے اقرار کیا کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے تو بیٹے کے لیے میں آپ کو ایک یونانی لفظ بتانا چاہتا ہوں یونانی لفظ جو استعمال ہوا بائبل میں بیٹے کے تعلق سے وہ ہے حیوس حیوس جو ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے یونیک سن آف گوڈ منفرد خدا کا بیٹا بے مثال خدا کا بیٹا اکلوتا خدا کا بیٹا یعنی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں منفرد خدا کا بیٹا تو یسو مسیح ناصری خدا کا بیٹا ہے بائبل کے مطابق بائبل مقدس خدا کا کلام بائبل مقدس لا تبدیل کلام بائبل مقدس جو الہمی ہے بائبل مقدس جو آسمانی کتاب ہے یہ زمین پر جو نازل ہوئی آئی اور اس اس نے یہ ثابت کیا کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے اور بیٹے کے تعلق سے ایک اور لفظ بھی بائبل میں آیا ہے فرزند تو فرزند لفظ فارسی ہے تو فرزند اور عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بن جس کی جمع ابن ہے بیٹے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے یعنی ابن خدا پھر بیٹا لفظ جو ہم لفظ بولتے ہیں بیٹا یہ ہندی اردو لفظ ہے اردو زبان کا لفظ ہے اور پتر سن سکرت زبان کا لفظ ہے اور لفظ ایک لفظ ہے پتر جو پنجابی زبان کا لفظ ہے ان سارے الفاظوں الفاظوں کا مطلب ہے بیٹا اور بیٹے کے لفظی جو معنی ہے وہ وہ فرزند کے ہے اور پسر یہ بھی ایک فارسی لفظ ہے پسر یعنی فرزند بیٹا لفظی معنی ہے بیٹا لفظ جو ہے لغوی اور لفظی معنی اس کا مطلب یہ ہے نکلنا کسی میں سے آنا نکلنا یسو نے کہا میں باپ میں سے نکلا ہوں میں باپ میں سے آیا ہوں تو یہ جو اسطلاح ہے نکلنا اور آنا یہی یسو کی فرزندیت کو بیان کرتی ہے کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے تو میرے عزیزو یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا اس میں عورت اور مرد کے ملاب کا کوئی کنسیکٹ نہیں ہے یسو المسیح کی پدائش سے عورت اور مرد کا کوئی تعلق نہیں ہے جبرائیل فرشتہ جب یسو جبرائیل فرشتہ جب مقدسہ مریم کے پاس آیا تو اس نے مقدسہ مریم سے کہا کہ روح القدس جب اس نے اسلام کیا آ کر اسلام تجھ پر تو پھر اس نے کہا روح القدس کی قدرت تجھ پر سایا کرے گی اور اس سبب سے وہ ملود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا مقدسہ مریم تو میرے عزیزوں مقدسہ مریم تو کماری تھی اس نے خود اقرار کیا کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی مقدسہ مریم کماری تھی کماری کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پارتھی نوس یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہے ایسی لڑکی جس کا مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو کوئی ریلیشن نہ ہو مقدسہ مریم خدا کی بندی مقدسہ مریم کماری پاکیزہ دوشیزہ مقدس پاک اور بے عیب عورت اور اس کے لیے ایک اور لفظ جو عبرانی میں لفظ استعمال ہوا ہے علمہ اس سے مراد ہے کماری بطولہ تو میرے عزیزوں جو کماری مقدسہ مریم اس کے پیٹ میں یسو مسیح روح القدس کی طرف سے وہ آیا اور اس اسبب لکھا ہے اس اسبب سے وہ ملود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور یہ بھی یاد رکھئے کہ یسو مسیح خدا کا روحانی بیٹا اور یسو مسیح خدا کا جلالی بیٹا آسمانی بیٹا الہامی بیٹا یہ سمسی خدا کا دنیاوی بیٹا ہرگز نہیں ہے یہ سمسی نفسانی بیٹا نہیں ہے یہ سمسی خدا کا خدا کا زمینی بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ سمسی خدا کا کلمہ کلمہ خدا خدا کا اکلوتا بیٹا اس کے اندر خدا کی صفات پائی جاتی ہیں اس کے اندر خدا کی صفات خدا کی قوتیں خدا کی قدرتیں سب پائی جاتی ہیں اسی لیے اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور بائبل مقدس میں ہم اور اگر آپ انجیل مقدس پڑھیں اگر خداوند آپ کو توفیق دے تو اس میں بعض دفعہ بارہ لکھا ہے کہ جب یسو نے بدروہیں نکال لی تو بدروہوں نے بھی اقرار کیا کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور پھر یسو نے کئی بار انہیں بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور جب یسو سلیپ پر تھا تو سلیپ پر جب یسو نے جان دی اور ساری ہیکل کا پردہ پھٹ گیا اور اس وقت قبریں کھل گئیں اور زمین تڑک گئی اور پہاڑ تڑک گئے اور بہت بڑا زلزلہ آیا اور بارش ہوئی اندھیرہ ہو گیا تو اس وقت ایک صوبے دار تھا رومی صوبے دار اس نے یہ اقرار کیا اس نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا میرے عزیزو بائبل مقدس خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے اور جب بائبل ایک سچی کتاب ہے بائبل مقدس الہامی آسمانی کتاب ہے ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے ہم اس کے اندر سے ہم جواب دیتے ہیں کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا فرشتوں نے اقرار کیا خداون نے آسمان سے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں شاگردوں نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے بدروحوں نے اقرار کیا صوبے دار نے اقرار کیا تو یہ ساری شہادتیں ثبوت یہ بیان کرتے ہیں کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے پاس سب بہت شکریہ آپ نے بڑے مدلل طریقے سے یہ بتایا ہے اور بائبل مقدس میں سے خدا کے زندہ کلام میں سے بتایا ہے اور جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات خدا جس کو ہم باپ کی حیثیت سے یہاں پر جان رہے ہیں وہ فرماتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور بیٹا اس بات سے مطمئن ہے پھر کئی واقعات ایسے ہیں جہاں پر بیٹا برائے راست خالق کائنات کو باپ کہہ کر پکار رہا ہے اس سے کہہ رہا ہے کہ اے باپ تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو میری دعاوں کو سنتا ہے تُو مجھے جواب دیتا ہے تُو میری سنتا ہے تُو میرے کہنے پر کام کرتا ہے تو ان شارٹ یہ ہے کہ جب دو فریق جو زیر بحث ہیں ملک باپ ہے وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے اور تسلیم کر کے کہہ رہا ہے بیٹا کہہ رہا ہے یہ میرا باپ ہے تو اس کا مطلب ان دونوں فریقوں کو جب کوئی پرابلم نہیں کوئی اتراز نہیں دونوں میں سے کسی کو تو اس سے آگے بحث کرنا یا آگے چلنا کوئی گجائش نہیں رہ جاتی چونکہ دونوں فریق ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا اور وہ کہہ رہا ہے میرا باپ ہے ایک سوال پازی صاحب آپ سے کروں گا جو اکثر اتراز اٹھایا جاتا ہے یہ خدا کا زندہ کلام ہے سچائی سے معمور ہے سچا ہے ہمارا ایمان ہے اسی پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی بائبل بدل گئی اور اسی بنا پر اٹھتا ہے کہ مسیحی جو ہیں یہ یسو کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں جبکہ مسیحی نہیں کہتے ہیں مسیحی بائبل کے کہنے پر یسو کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو یہ سوال جب جواب اس میں سے دیا جاتا ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ بائبل بدل گئی کہ شاید کسی مسیحیوں نے یسو کو خدا کا بیٹا بنانے کے لیے بائبل میں سے کچھ تحریف و تعلیف کر دی ہے کوئی تبدیلی کر دی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں پادری صاحب خدا کا کلام بائبل مقدس جو لا تبدیل خدا کا کلام ہے ہمارا ایمان ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک نکتہ سچا ہے ایک ایک آیت سچی ہے اس میں بالکل گنجائش نہیں ہے تبدیلی کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ بائبل مقدس خدا کا الہامی کلام ہے جیسا یہ آسمان پر تھا محفوظ ویسا ہی یہ زمین پر ہے تو بائبل مقدس کے نقصہ جات بھی ہمارے پاس پڑے ہیں نقصہ جات بائبل سوسائٹی میں ہیں اس کے علاوہ جو پرانے تمہار پرانے نقصہ جات آج بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں بائبل مقدس کی کتابیں جو ہیں جن کے نقصہ جات ہیں ہمارے پاس وہ بالکل اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں بالکل ذرا بھی اس میں تبدیلی نہیں ہے یہ انہی سے ترجمہ کیا گیا ہے اور ویسے بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے آپ ذرا میرے لئے پڑھ دیجئے مکاشفہ کی کتاب بائیسوہ باب اور اس کی چند ایک آخری آیات پڑھئے اس میں یہ ہنا رسول جو پتنس کے جزیرے میں تھا اور اس پر جب یہ کلام نازل ہوا تو یہ جو آیات بیان کی گئی ہیں پادری صاحب آپ کے سامنے پڑھیں گے اور سنیے پلیز جو مرکوم ہے میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس کی زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں آمین اے خداون یسو خداون یسو کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے آمین یہ حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا بائبل کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی جررت کرے کہ بائبل مقدس کو بدل دے تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ بائبل مقدس کے ساری آفتیں خدا اس پر نازل کرے گا تو ایسا کون سا شخص ہے جو اتنی جررت کر سکتا ہے کہ وہ بائبل کو بدلے کسی میں اتنی جررت نہیں ہے کہ کوئی بائبل کو بدل سکے اور اور پھر یہ کہ ہم نے تو آج تک یہ نہیں دیکھا کہ جو لوگ جنہوں نے یہ سنا ہوں ہم نے کہ بائبل بدل گئی ہے یا یسو مسیح کے بارے میں تو وہ کلام سنا رہے ہیں تو اگر بائبل بدل گئے تو ان کے اوپر کوئی آفتیں آئیں ہیں میں پادری صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی زندگی میں کوئی آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو کہ کوئی شخص جو کلام سنا رہا سٹریج کے اوپر تو اس نے بیان کی ہے خدا کا کلام اور اس پر کوئی آفت آئی ہو یا کوئی پرابلم ہو کبھی آپ نے کوئی بھی سنا یا دیکھا پس سب میری شخصی زندگی یا میرا شخصی تجربہ جو ہے خدا ان کا شکر ہے کہ میں نسل در نسل چوتھی پانچویں پشت سے مسیحت کے ساتھ منسلک ہوں ہم مسیحی ایمان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور میں نے اپنے اباؤ اجداد سے بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں سنا کہ جس میں کوئی خدا کا خادم کوئی فادر صاحب کوئی پادری صاحب کوئی بیشپ یا پوپ صاحب یا کوئی بھی خدا کا خادم کوئی بھی کلیسی آئی لیڈر جو ہے وہ یسو کو خدا کا بیٹا کہتے ہوئے منادی کرتے ہوئے اس پر کوئی ہلاکت آگئی ہو یا اس پر کوئی آفت آگئی ہو ایسا میرے پرسنل تجربے میں کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ میں بھی چونکہ خدا کا خادم ہوں تو میں نے چرچ ہسٹری کو جو کہ رسولوں سے لے کر خدا ہونی یسو مسیح کی اپنی لائف سے لے کر آج تک کنٹینیو ہے اس کے اندر کہیں کوئی گیپ دکھائی نہیں دیتا اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی کہ کہیں کوئی یسو کے خدا کا بیٹا ہونے کی منادی کرتے ہوئے پلپٹ سے گر کر مر گیا ہو یا کوئی خادم یہ منادی کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا ہو اور اس کا مطلب میرے ایمان کو تو یہی تکویت ملتی ہے کہ یہ کلام سچا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں کیونکہ اگر اس میں تبدیلی ہو گئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو تبدیل شدہ مطن کو پیش کر رہا ہے تبدیل شدہ مطن کی منادی کر رہا ہے اس پر وہ آفتیں جو لکھی ہیں اس میں وہ یقیناً آنی چاہیے لیکن میرے تجربے میں ایسا یا میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے نہ ہمارے ملک پاکستان میں نہ ساتھ اور ملکوں میں جن کے بارے ہم جانتے ہیں نہ دنیا کے کسی اور ملک میں یورپ میں یا کسی بھی ملک میں کبھی ایسا سنا نہیں گیا کہ کوئی شخص یسو کے خدا کا بیٹا ہونے کے منادی کرتے ہوئے یا بائبل مقدس کے منادی کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا ہو یا اس کے اوپر کوئی آفت آئی ہو خداون کا شکر ہو پریز دلور آپ کی اچھی اگواہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تین چار پشتوں سے مسیحی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو آپ نے اپنی زندگی کا تجربہ بیان کیا ہے تو میرے عزیزو خدا کا کلام لا تبدیل کلام ہے خدا کا کلام کبھی بدل نہیں سکتا نہ کوئی اس کو بدل سکتا ہے خدا کا کلام جو ازلی ہے عبدی ہے لا تبدیل ہے لا متنا ہی خدا کا کلام ہے تو یہ کلام انسانوں کو تو بدل سکتا ہے لیکن یہ خود کلام کبھی نہیں بدل سکتا یہ سچا خدا کا کلام ہے اور گلیتیوں اس کا پہلا باب جب ہم پڑھتے ہیں پلوس رسول کا خط گلیتے کی کلیسیہ کے نام تو اس میں پلوس رسول بیان کرتا ہے لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی ہے کوئی اور خوشخبری سنائے تو وہ ملاؤن ہو میرے عزیزوں صرف یہی خوشخبری جو بائبل مقدس کی خوشخبری ہے انجیل مقدس کی خوشخبری ہے یہی سچائی ہے یہی زندگی ہے یہی کلام ہے جو لا تبدیل ہے لاسانی ہے جو آسمانی ہے جو الہامی ہے جو عبدی خدا کا کلام ہے یہ انسانوں کو بدل سکتا ہے اس کو پڑھئے یہ آپ کو بدلے گا اس پر ایمان رکھئے یہ آپ کو تبدیل کر سکتا ہے آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے آپ خداون کے قریب جائیں گے آپ عبدی زندگی کے وارث ہوں گے تو خدا کا کلام جو ہے وہ اس میں کوئی امیزش نہیں ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ سچا خدا کا کلام ہے بہت شکریہ باستو صاحب آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بڑی فصاحت کے ساتھ بڑی تفسیر کے ساتھ ہمارے دو میجر سوالوں کے جواب جو ہیں وہ اس آسانی کے ساتھ دیئے ہیں کہ ہر شخص کوئی بہت پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا ہے تو اس کو ان بنیادی باتوں کی یہ سمجھ آگئی ہے یا آجائے گی کہ یسو خدا کا بیٹا بائبل مقدس کی روح سے ہے بائبل مقدس اس کو کہتی ہے اور بائبل مقدس خود اپنی گواہی دیتی ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ ہی میں پادری دل شاد بھٹی اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا خدا آپ سب کو اس زندہ اور لا تبدیل کلام پر قائم رہنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کو اپنی برکات سے نوازے اور آنے والے کرسمس میں آپ کو بہت سے وسائل اور بڑی ساری برکات دے تاکہ آپ خوشی کے ساتھ اس کے برثلے کو یسو کے جنم دن کو منانے کے لائک ٹھہریں خدا ہمدہ آپ سب کو برکت دیں اسلام